گزر سلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیراعظم نواز شریف کے خلاف دائر توہین عدالت کی درخواست پر سمات آج ہوگی سمات جسز آمیر فاروق کریں گے درخواست ایڈوکیٹ مقدوم نیاز انقلابی کی طرف سے دائر کی گئی ہے احتشام قیانی سے مزید جانیں گے احتشام بتائے گا اس سوالے سے جی بالکل ایڈوکیٹ نیاز انقلابی کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی جس میں یہ موقف اکنایا گیا تھا کہ نواز شریف جو ہیں وہ پانامہ فیصلے کے بعد عدلیہ کے خلاف ایک مہین چلا رکھی ہے انہوں نے اور وہ مسلسل عدلیہ کی توہین کیے جا رہے ہیں موزد سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف وہ اعلانات کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے خطابات اور ان کی جو تقاریر ہیں اس میں بھی توہین آمیز انفاز استعمال کیے جاتے ہیں ججز کے خلاف ان کو پی سیو ججز قرار دیا جاتا ہے یہ تمام جو گراؤنڈ ہیں یہ بنا کر ایک درخواست دائر کی گئی ہے مقدوم نیاز انقلابی کی جانب سے اور عدالت سے اس صدا کی گئی ہے کہ نواز شریف کے خلاف تو انہیں عدالت کی کاروائی کی جائے اس کے علاوہ جو نواز شریف کی تقاریر جو ہیں وہ میڈیا پر چلتی ہیں اس حوالے سے پیمرہ کو بھی فریق بنایا گیا ہے کہ پیمرہ ان تقاریر کو آنے اور ہونے سے روکے اس کے علاوہ جو منسٹری آف انفرمیشن ہے اس کو بھی فریق بنایا گیا ہے تو اس حوالے سے ارجنٹ کیس کی کاؤز لسٹ کل جاری ہوئی تھی اور جسٹس آمیر فاروق آج اس کیس کی سماعت کریں گے جس میں مقدوم نیاز انقلابی پیش ہوں گے از خود اور اس حوالے سے سماعت ہوگی اس سے پہلے بھی ایک اس طرح کی درخواست جو ہے وہ ادنان اقبال ایڈوکیٹ ہیں اسلامباد ہائی کوٹ کے ان کی جانب سے بھی دائر کی گئی تھی اس درخواست کو عدالت کی جانب سے حکم دیا گیا تھا کہ اس کو ایک نئی پیٹیشن دائر کریں جس میں صرف نواز شریف کے خلاف وہ درخواست ہو بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لئے